بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب ناظرین اس وقت ہر شخص کے ذہن میں ایک سوال ہے کہ یہ جو اسرائیل فلسطین کا معاملہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا انجام کیا ہوگا کچھ لوگ یہ جو حملہ اس کو ابھی تک تسلیم نہیں کرے سازش سمجھ رہے ہیں انہیں یقین نہیں آرہا اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ اصل میں معاملہ ہوا کیا مکڈانلز کے بائی کارٹ کا آپ کو پتہ ہے ایک سلسلہ شروع ہوا وہ برداشت نہیں کرسکے گھٹنے ٹیک دیا انہوں نے عوام کا پریشر بڑا زور تھا ان پر سعودی عرب نے امریکہ کو صاف صاف اس معاملے پر جواب دیا اور کیا حکمت عملی دیوہ تینوں باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایرانی وزیر خارجہ کی حسباللہ کے سربراہ سید حسن نصرلہ سے ملاقات کی بات بھی آ رہی ہے ایران اراک کی سرحد پر اپنا بھری اسلیہ اور ٹینک لگا رہا ہے اور امریکہ کے بی فیفٹی ٹو بھی تیار ہیں اور نیٹو نے کل سے اپنی سالانہ ایٹمی جنگی مشکیں بھی شروع کر دیں یہ حالانکہ روس کی سرحد سے ہزار کلومیٹر دور ہو رہی ہیں لیکن روس الیٹ ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں دیکھیں دنیا بھر میں اتجاج کا سلسلہ یاد جاری ہے اور ملک میں آپ دیکھ لیں چاہے گورا کالا مسلمان غیر مسلمان ہر شخص کو انسانی جان کی آپ کوئی پتہ ہے عزت اور احترام کا مسئلہ ہے لیکن کچھ لوگوں کے لیے ظاہر ہے پاکستان ہندوستان کا میچ سب سے آگے ہے میں ذاتی طور پر کسی سے امید نہیں کرتا کہ وہ اسی طرح کریں ہم تو چراغ جلا کے رکھ دیں جس کے دل میں آئے روشنی پائے جس کے دل میں آئے وہ چلا جائے ہمارا دل تو فلسطینی بھائی بہنوں اور بچوں کی چیفوں کے مناظر سے دل نہیں مانتا کہ ٹی وی سکرین کے ساتھ جڑ کے اس میچ کو دیکھیں جو ہم نے ہارنا ہی ہے نظر ہی آتا ہے وہ ہمیشہ انکہ آپ کو پتا ہے منوسیت اتنی چھائی ہوئی ہے سولہ مہینوں سے حالات ہیں کرکٹ سے تو جیسے نفرت ہی ہوگی بلکہ باقی معاملات میں بھی یقین کریں کوئی اتنے نیک انسان نہیں ہے دل کرتا ہے ہمارا بھی لیکن مناغار بھی ہیں خطاکار بھی ہیں سیاہکار بھی ہیں لیکن یہ بحث اور ظالم نہیں ہو سکتے کہ اس طرح اس موقع پر بیٹھ کے جہاں دیکھیں لندن میں مظاہرے ہو رہے ہیں وہاں ہوم سیکٹری سویلا بریمن جو انگریزی میس کا نام تو سویلا بریمن گئے وہ اعلان کر رہی ہے کہ لندن میں فلسطین کے جھنڈا اٹھانا اس کے حق میں نعرہ لگانا جرم ہے پولیس کو حکم ہے کہ ایسے لوگوں کو گرفتار کریں پورا لندن اس کے جواب میں فلسطین کے جھنڈوں سے بھار گیا لوگوں نے اس بات کو جوتی کی نوک پر رکھا پاکستانی کیمنٹی ظاہر ہے اندوستان پاکستان کا میچ دیکھ رہے ہیں سوائے وہ چند بازمیر لوگ ہوں گے اتجاج میں بھی باقی یہ تفریح، کھیل کود، فلمیں، ڈرامیں آپ کو پتا ہے اچھے لگتے ہیں لیکن اچانک فلسطین کے لوگ ذہن میں آ جاتے ہوں گے آپ کے بھی ایسے ہی پاکستان میں جو مظالم ہے کس طرح پاکستان انڈیا کا میچ دیکھیں جو بیکست جیلوں میں موجود ہیں مسنگ پرسن ہے جو شہید ہو چکے ہیں اس طرح کی باتیں ذہن میں آتی ہیں کہ یہ کن کرے دیکھنے کو دل ہی نہیں کرتا بارہا ہر ایک کی اپنی اپنی مرضی ہے ہم کسی کے اوپر زور نہیں ڈال سکتے اسرائیل فلسطین کے معاملے کی طرف آتا ہو تفصیل اس کی ایک ہفتہ ہو گئے دنیا ابھی تک اس بات کو حضم نہیں کر پا رہی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک انہونا کام، ایک نممکن کام، ایک مشکل ترین کام جو فلسطین کی طرف سے ہوا دیکھیں اس کی وجہ اسرائیل کی طاقت اتنی زیادہ بڑھ چکی تھی کہ عرب دنیا کے یہ بڑے بڑے ممالک ان کی فضائیہ کا نام سنتے تھر تھر کامتے تھے اسرائیل نے اپنی سیکیورٹی اور طاقت پوری دنیا میں بیچا تجارت کے نام پر، سرمایہ کاری کے نام پر بڑے بڑے انویسٹرز یہاں پر آئے نتنی اجادات ہوئی، ترقی ہوئی، پروموشن یہ بہت پروگریس کر گئے اور اس کی بڑی وجہ ان کی طاقت، ان کی فضائیہ، ان کی فوجی طاقت اور دولت لیکن ابھی ائرپورٹ پہ آپ نے لوگ بھی کتارے لگا کر نکلتے ہوئے دیکھیں وہ سارے بڑی تعداد اوورسیز لوگوں کی دوہری شہریت والے اور انہوں نے یہ کام بلکل اسی طرح کیا کہ جون جو ترقی کرتے جائیں تو جو لوگ باہر گئے ہیں چین نے بھی یہ کیا انہیں واپس بلائیں، سرمایہ کار بلائیں، ہنرمند بلائیں اور ترقی میں یہی فارمولہ ہے یا آپ اپنے ملک کے لوگ باہر بھیج کر وہاں سے فارن ایمٹنس کٹھی کرنے لے تو یہ عام طور پر غریب ممالک ہوتا ہے پاکستان، ہندوستان سے علاقہ، ہندوستان تو اب غریب نہیں ہے ترقی آفتہ ممالک اپنا برین ڈرین ہونے سے بچاتے ہیں اسرائیل نے یہی کیا تو دنیا کا سارا طاقتور دماغ اکٹھا کیا اپنی سیکیورٹی کو، اپنی تجارت کو مضبوط کیا اور آج یہ عرب ممالک اس کے نام سے تھر تھر کامتے تھے اب ابابیل والا معاملہ ہوا اب اس میں بیرونی مدد تو ضرور شامل ہے وقت کے ساتھ یہ بھی سامنے آ جائیں گے بقیدہ صدر پیوٹن کا بھی ایک بڑا اہم کردار ہے ایران کا کردار بھی اس میں شامل ہے وہ مانیں گے تو نہیں زاہر لیکن یہ ناممکن ہے کہ اپنی مدد آپ کو اتنا کچھ کر جائیں انہیں کچھ نہ کچھ مدد ضرور حاصل تھی اور یہ آج بھی دیکھ لیں کہ زمینی فوج کی سرائیل میں ابھی بھی جورت نہیں ہو رہی کہ وہ جائیں اور گز جائیں انہوں نے امریکہ اور برطانیہ کے بیری بیڑے منگوائے لیکن اصل نشانہ فلسطین نہیں ہے یہ تو پچاس لاکھ لوگوں پر مشتمل دنیا کے ایک بڑی جیل ہے انہوں سے ستاسٹ سے اور اب آپ دیکھیں کہ پورا امریکہ اور نیٹو مالک جنگی قوت کے ساتھ میڈل اس میں آرہے اس کا مقصد کیا ہے بائیس ستمبر دوزار تیس کو نیتن یاہو نے قوم متحدہ میں ایک تقریر کی اس نے کہا تین ہزار سال پہلے اور بغیرہ پوسٹر لے کے ہمارے رہنما موسیٰ نے علیہ السلام ہمارے لئے پہاڑیاں دو دکھائیں ایک برکت کی ایک لانت کی انہوں نے لوگوں سے کہا انتخاب کرو اس میں اور جو لوگ برکت کی طرف چلے گئے اور کچھ لوگ جو ہے وہ خولناک جنگ دیشت گردی اور مایوسی یعنی لانت کی طرف اس نے پھر ایران کو جوڑ دیا اس کے ساتھ کہا یہ تاغوت ہے اور پھر عرب ریاستوں کو کہا کہ یہ آپ کے لئے ہمارے لئے مصر اردن اور تمام عرب پڑوسوں کے لئے خطرہ ہے اور اس کے ٹھیک پندرہ دن کے بعد نیتن یاہو کی تقریر پندرہ دن کے بعد اس نے کہا ہم پر جنگ نافذ یہ اس کی دوسری تقریر تھی شروع انہوں نے کیا ختم ہم کریں گے اور پھر نقشہ دکھایا اس نے وہ قوام متحدہ میں جو نقشہ دکھا رہا تھا وہ ایشیا تک یورپ تک سعودی عرب سمیتے ان تمام ممالک پر ایک لکیر لگا کے اس نے کہا نیو میڈل ایسٹ نیو عرب دنیا یہ نئی عرب دنیا بنانے جا رہے ہیں اور اس تقریر میں اس نے کہا تھا کہ میں فلسطین کے لوگوں کو ویٹو کی طاقت نہیں دینی چاہیے انہیں ہمارے ساتھ ملنے کا فائدہ یہ صرف عرب دنیا کا دو فیصد ہیں میں نے کوئی حق نہیں 98 فیصد عرب دنیا کے مستقبل کا فیصلہ کریں پھر ابراہام اکارڈ معاہدے کی تفصیل عرب امراض کے ساتھ جو ہوا باقیوں کے ساتھ اور پھر دس لاکھ اسرائیلی عرب امراض کا تین سال میں دورہ بھی گر گئے عرب یہودی کٹھے بھی ہوئے بہرین میں عبادت گوئیں کھلیں مراکو میں میوزیم کھلے اس کے بعد عرب دنیا میں آج بقاعدہ طالب علموں کو ان کے جو مظالم ہوئے ان پر وہ پڑھائے جاتے ہیں سعودی عرب کے ساتھ تاریخی معاہدہ ہونے لگا اب امریکہ ایشیا اور یورپ کٹھا کر کے اسرائیل گریٹر سے ایشیا تو پاکستان میں آتا ہے اب یہ گریٹر اسرائیل کا وہ منصوبہ تھا تمام مذہبی کتابوں میں ہمارے مختلف علماء آپ کو بہتا ذکر کر چکے ہیں ڈاکٹر اسرار کا اس پر بڑا باتیں ہیں لیکن اس کے بعد پھر اندہ دن بمباری کر کے بین الاقوامی قانون جنگی جرائم کو نظر انداز کر کے گنجان علاقے کو بائیس لاکھ لوگ جہا رہے تھے انہیں جنوب میں بھیج کے کہ آج اس لاکھ کو چٹیل میدان فاسفورس بام اور کسی کو مضمت بھی نہیں کرنے دیتے ہیں اور امریکی سینیٹر کہہ رہا ہے یہ مصبی جنگ کا آغاز ہے امریکی وزر خارجہ کہہ رہا ہے میں یہاں امریکہ کی نہیں بلکہ یہودی بن کے ہوں یورپی یونین کی صدر کے بیانات سنیں اٹلی جرمنی فرانس برطانیہ کے تمام بزرعہ آزم فوجی امداد کا اعلان کرے برطانیہ امریکی بیری بیڑے بھیج رہے ہیں جرمنی اپنے جدید ڈرون بھیج رہے ہیں اور دوسری طرف اسلامی والے کہہ رہے ہیں آپ نے مضمت بھی نہیں کرنے ایرانی وزر خارجہ کا بھیج دورہ ہوا اس سے پہلے شام کی ائرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا اور پھر ایران کا اس مزاق اڑاتے ہیں کہتے ہیں ہمت ہے تو جوابی کاروائی کر کے دکھاؤ چین نے دو ریاستی حلقہ کی بات کی چین نے کہا دو ریاستی ہے کہ اسرائیل ایک فلسطین اس پر اسرائیل کے فوراں جو آفیس اس نے بڑا اظہار افسوس کیا خیر اگلے دن اس پر چاکو سے کس نے حملہ بھی کہہ دیا شام کو زبردستی جنگ میں گسیٹ لیا اب ڈانلڈ ٹرم کو یاد ہوگا آپ کو امریکہ سے اس لیے ہٹایا گیا تھا کہ وہ نیتن یہو سے نفرت کرتا تھا ڈانلڈ ٹرم کے آخری بیانات دیکھیں کہ امریکہ یورپ میں نیتن یہو کے حامیوں کو رشوت بگا تھا یہ پوری لسٹ ہے پوری ان کی کتابوں میں لکھا ہے جو شخص یہودی تعلیمات کو نہ مانے اس راستے سے ٹائنچاو امریکی صدر ہو آج دیکھیں مشرق وستہ کی حکومتوں کو جس میں سعودی عرب بہرین قطر یہ تمام شامل ہیں انہیں قابو کرنے کے لیے ایران اراک اور ترکی پر بھی حملہ ہو سکتا ہے یہ دیکھیں آپ یاد رکھیں میری بات اسرائیل میں جس طرح غزہ کے علاقے میں بجلی گیس انٹرنیٹ پانی سب باندھ دنیا سے ملکتا امریکی تیارے گئے وہاں پہنچے ہی نہ ہو لیکن طاقت کا کھیل اس وقت عروج پر چل رہا ہے یہ جو حملہ ہوا دیکھیں اس کا سب سے بڑا نقصان اسرائیل کو ہوا ان کی ایک ہوا بنی تھی ایک ببل بنا ہوا تھا لوگوں کے ذینوں میں عرب ریاستوں میڈل ایس کے ممالک ہیں سعودی عرب کے لیے ترکی کے لیے ایران کے لیے اور سب کے لیے ایک اثر ختم ہو دہشت ختم ہوگی یہ تمام عرب ممالک یقین کریں اس کے ساتھ دوستی صرف اس وجہ سے کرتے تھے درتے تھے یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں یہ درتے تھے کہ اسرائیل ہمیں کی حملہ نہ کر دی یہ دوستی یہ نفسیاتی معاملہ تھا بہت بڑا اور اسرائیل کے لیڈرز کو یہ احساس تھا کہ ہماری طاقت کا اب زور ٹوٹ گیا نفسیاتی اثر ٹوٹ گیا وہ جو ایک ڈر بنا ہو تھا خوف وہ ٹوٹ گیا عرب دنیا کے سامنے اب اب نمبر ون نہیں رہے اور ظلم و ستم میں اسی لیے اضافہ ہونا لازمی عمر ہے پاکستان میں بھی دیکھنا یہ طاقت کا اثر ٹوٹا درانے پڑی تو ظالم نے پھر اپنی طاقت چار گناہ زیادہ مظالم کے ذریعے بڑھا دی لیکن اس وقت سیچویشن یہ ہے جو غزہ کی پٹی ہے اس کے پیچھے سمندر ہے سامنے اسرائیل کی ریاست ہے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر وہاں مصر شروع ہوتا ہے اور وہ پورا بارڈر مصر کی فوج کے انڈروں نے بارڈ لگا دی اس کو محفوظ کر دیا سعودی عرب راضی تھا کہ یہ غزہ کی پٹی کو خالی کر کے وہاں کی آبادی کو مصر کی شہر رفا کی طرح لے جائیں پھر ایک بڑا ملک بھی یہاں بنانا بڑا حالات جس طرح چل لیتے بنا دیں گے اسی لئے ہم بار بار کہتے ہیں ان کی ملاقاتیں جس میں نواشی بھی شامل تھا سعودی عرب اسرائیل کے لوگوں سے ملنا تھا دیگر اسلامی مالک کے لوگ یہ سارے کٹھے ہو کے اس گریٹر گیم کو آگے لے کے چلے جو نیتن یاہو نے قوام متحدہ میں خود کا اسرائیل کی طاقت کو تسلیم کر گئے اب لبلان میں دیکھیں اس بلال نے ان کو ڈیڈ لائن دے دی جو آج ختم ہو جائے گی پھر یمن سے جہادی تنظیمیں ہیں چچنیا سے ہیں پھر یہ سارے لشکر کٹھے ہوتے جا رہے ہیں اور مختلف حدیث میں غزوہ ہند کے معاملے میں آپ کو پتا ہے بہت سی باتیں موجود ہیں مسجد اقصہ کی شہادت کے بارے میں دجال کے ظہور کے بارے میں گریٹر اسرائیل کے جو تصور میں نے آپ کو پتا ہے یہ سارے معاملات اس طرف جائیں گے یہ لکھا ہوئے ہماری کتاب اب ایران کے وزیر خارجہ اور حزباللہ کے جو چیف اس کے درمیان جو ملاقات ہیں یہ معاملات بہت بڑھ جائیں گے کام نہیں ہوں گے اب اسرائیل سے ملنے والے چاروں مالک دیکھیں لیبنان مصر شام اور اردن یہاں چار کروڑ لوگ رہتے ہیں اور مصر میں اس وقت جو حکومت ہے وہ جنرل فتح سی سی کی جو ان کا پٹھو ہے فل اسرائیل کی بیاسی تو ٹوٹل بیاسی لاکھ ٹوٹل عبادی ہے سوری آٹھ کروڑ عبادی ہے اور اسرائیل کی اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ ہم لوگ دعائیں مانگتے ہیں اللہ سے کہ دن رات کے اللہ کی مدد آئے جس طرح پاکستان میں چوبیس کروڑ لوگ چند ہزار ان پر قابض ہیں یا ایسٹ انڈیا کمپنی تھی پورے برے سخیر پر اس میں کچھ ہزار لوگ تھے اور دو سو سال حکومت بھی کر گئے پورے برے سخیر پر تو ہم لوگ کہتے ہیں ظالم کو اتنی ڈھیل کیوں ملی اکثریت میں ہو کے ہم لوگ مدد مانگتے ہیں آٹھ پورا میڈلی ستاون ممالک ہے مدد اللہ سے وار بار مانگتے ہیں مانگنی چاہیے چلیں اب سعودی عرب اور ان کا معاملات جو ختم ہو گئے فلسطین کے معاملے پر ایران کے ساتھ مل کر اماد کی سعودی عرب کی پہلی دفعہ امریکہ کی خواہش پر انہوں نے مضمت کرنے سے بھی انکار کیا اور غزہ کے شہریوں کی طاقت کے ساتھ نقل مکانی کا جو منصوبہ ہے اسے بھی سعودی عرب نے رجیکٹ کیا کہ ہم نہیں مانتے اب آپ کو دیکھیں ہم لوگ تھے سعودی عرب کے لوگ یہ پاکستان میں آپ پیپسی مکڈاللز کو سمجھتے ہیں یہ اسرائیل کے ہیں وہ نہیں ہیں وہ تو کس بزنسز ہیں عام لوگوں کے بچاروں کی پوری دنیا میں الگ الگ ان کی فرنچائزز ہیں اب مکڈاللز نے تو ان کا اپنا ایک کاروبار ہے فرنچائز بیچتے ہیں آپ کو پتہ ہے لوگ فرنچائز لوگ کو لوگ لیتے ہیں انہوں نے ابھی کہا ہمارا کوئی تعلق نہیں بھئی ایک ملین ڈالر بلکہ غزہ کے لیے بھی مکڈاللز نے دے دی ہے تو اب اصل آپ نے دوننا ہے تو نون لیگ میں دیکھیں پیپس پارٹی میں دیکھیں جماعت اسلامی میں دیکھیں ان تمام کمپنیوں کے لوگوں کے اندر آپ کو لوگ ملیں کمپنی کے اندر دیکھیں جنہیں ایک 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 ارب ڈالر تو نہیں ایک ایک ارب روپیہ بھی دے تو اسرائیل فلسطین کے خلاف لڑنے کو تیار یہ کبھی باہر نہیں نکلیں گے یہ کرکٹ میچ نہیں چھوڑ سکتے وہ کیا کسی کے لیے نکلیں گے عمران خان کیا ہے اب یہ تنظیم جس کی ان کے سر لڑائی ہو رہی ہے اسرائیل کی یہ تو دوزار چھے میں طاقت میں آئی بنی تھی شاید انیس سو چھاسی میں ستاسی میں لیکن مظالم کا سلسلہ انیس سو چھالی سے شروع ہوا ہے اب دو ہی حالے یا تو سر جھکا کر اپنی سرزمین چھوڑ کر مہاجرین کے کیمپس میں رہ مار کھائیں غیرت بھول جائیں کیونکہ غیرت کا جو مظاہرہ کرے دیکھیں اب عمران خان نے سائفر کے معاملے میں غیرت کا مظاہرہ کیا پاکستان کے لوگوں کے سامنے رکھا جہاں ایک فون آتا تھا بڑے سے بڑا کمانڈو مشرف لیڑی جاتا تھا خود کولنگ پاور کی کتاب میں پورا لکھا ہوا ہے وہ گندی گالیاں تک دیتے رہے عمران خان نے اس بغیرتی کے سفر کو روک غیرت کا سفر شروع کیا پاکستان کو سکھایا ان کو سمجھایا ورنہ آج دیکھ لیں بھارت کی گراؤنڈ آپ دیکھ لیں ماں کتنے پاکستانی تماشائی آپ کو جھنڈے سمیت نظر آئیں گے نہیں نظر آئیں گے آپ کو کرکٹ بورڈ کا چیرمن انہوں نے بلا لیا شگر مل کے مالک لیکن پاکستانیوں کو نہیں گسنے دیں گے غیرت کا یہ مقام ہے دنیا میں کیسی کرکٹ ہے تماشائی نہ ہو یہ بغیرتی کے سفر میں یہ ہوتا ہے یہ معاملات تو جو غیرت کے سفر میں نہیں ہوتے خان جہاں آج قید ہے وہاں چھوٹا سکمر روشنی نہیں آنے دیتے کیونکہ اس نے قوم کو شعور اور غیرت دینے کی کوشش کی یہ سائفر کیس میں خان کے معاملے میں یہ ہوا ابھی تو خیر اس کے آئین کے آئین کے آئیٹیکل دو سوڑ تالیس کے تحت اسلام آدھائی کورٹ میں مقدمہ خالص کرنے کی درخواست آگی ہے سائفر ٹرائل کی روکنے کی اور کل اس کی سماعت بھی ہے ایف آئی اے سے اس نے جا جامر فاروق نے مانگا ہے خیر اس میں مدر چلا جاؤں گا دوسرے ویلاغ میں اس پر بات کروں گا ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا یہ معاملہ صرف فلسطین کا نہیں ہے اور نہ ہی اسرائیل کا اب اس کے ساتھ ترکی اصل میں ان کا ٹارگٹ بھی بنتے جا رہے ہیں بہت سے لوگ یہ سمجھ نہیں رہے یہ مختلف بہانے ہیں ہیلے کر کے ترکی کے گردنوں نے پہلے سے گھیرہ ڈالا ہوا ہے یہ سارا تو بہانہ چل رہا ہے شام وہ ترکی کے بارڈر پر اڈے بنے ہوئے وہاں دیکھے کرد لوگوں کے ساتھ مل کے انہوں نے جنقشہ بنایا ہے پھر بحر اسود میں مکمل پڑاؤ امریکہ کا پھر فلسطین اسرائیل کے نام پر دو بڑے جنگی بہرے بہرہ روم میں پہنچا دیئے بھئی آپ کی سردوں سے ہزاروں کلومیٹر دور کس فوجی طاقت کے لئے آپ تیار ہو رہے ہیں فلسطین ان کا حدف نہیں ہے ان کا حدف ترکی فلسطین تو چھوٹا سا ملک ہے ترکی بھی انہوں نے دیکھے طیب اردگان کی حکومت ہٹانے کی کوشش کس نہ آنے دیں لیکن وہ آیا عوام اس کے ساتھ تھی اب وہ ترکی بھی اپنی طاقت کے لئے اپنے اندرونی مسائل بھی اور معیشت بھی ان تمام چیزوں پر کام کر رہے ہیں لیکن اردگان خوش قسمت ہے اس کی عوام اس کے ساتھ ہے اور شعور بھی رکھتی ہے بس اللہ سے یہ دعا ہے اللہ پاکستان کی عوام کو بھی ایسے ہی شعور دے ورنہ دنیا دیکھتی رہے طاقتور جتنا مرضی ہو آپ کا کام ہے کھڑے ہونا اور یہی ہمارا آپ کو پتہ ہے غیرت کا سفر ہے اللہ اس سفر کو جاری رکھے پاکستان کو امت مسلمہ کو بلکہ انسانیت کو عام لوگوں کو بھی جو نہیں بھی مانتے انہیں بھی اللہ جو ہے محفوظ رکھے اپنا خیال رکھیں اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ